السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ایک دعا کے بارے میں جو بہت آسان ہے اور کامیاب ہے اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے تو وہ شخص دوزق سے محفوظ رہے گا تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کونسی دعا ہے اس دعا کو کتنے بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریز کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ دعا یہ ہے اللہم اجرنی من النار جو شخص سوتے وقت اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ کر سوئے اور وہ شخص اسی رات انتقال کر جائے تو وہ شخص دوزق سے محفوظ رہے گا اسی طریقے سے جو شخص فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ لے اور وہ شخص اسی دن انتقال کر جائے تو وہ بھی دوزق کے عذاب سے محفوظ رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ